بسم اللہ الرحمن الرحیم علم الانصاب کے دس اہم کتابوں میں سب سے پہلی کتاب ہے نصب قریش جسے نصابہ مصحب زبیر رحمت اللہ نے لکھا ہے مصحب زبیر رحمت اللہ دو سو چھتیس ہجری میں فوت ہوئے یہ کتاب مصر سے اردو زبان میں شائع ہو چکی ہے یہ قدیم دور کی اہم ترین کتاب ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ابو اجداد خلفہ راشدین رضوان اللہ علیہم اجمائن اور ان کی اولادوں کے انصاب کو شامل کیا گیا ہے دوسری اہم کتاب تب کاتے ابن سعید ہے جو چار جلدوں میں اردو زبان میں دستیاب ہے اسے علامہ محمد بن سعید رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے علامہ محمد بن سعید رحمت اللہ علیہ دو سو تیس ہجری میں فوت ہوئے یہ کتاب بایک وقت سیرت تاریخ رجال اور انصاب کی کتاب ہے علم الانصاب کی تیسری اہم کتاب انصاب الاشراف ہے جو چار جلدوں میں عربی زبان میں انٹرنیٹ پر دستیاب ہے اسے علامہ بلازری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے علامہ بلازری رحمت اللہ علیہ دو سو اناسی ہجری میں فوت ہوئے اس کا ایک نسخہ استنبول مکتبہ سلمانیہ میں موجود ہے علم الانصاب کی چوتھی اہم کتاب جمرہ انصاب الارب ہے جسے امام ابن حضم اندلسی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے امام ابن حضم اندلسی رحمت اللہ علیہ چار سو چھپن ہجری میں فوت ہوئے یہ کتاب بھی عربی زبان میں مصر سے شائع ہو چکی ہے علم الانصاب کی پانچویں اہم کتاب کتاب الانصاب ہے جسے امام سمعانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے امام سمعانی رحمت اللہ علیہ پانچ سو باسٹھ ہجری میں فوت ہوئے یہ کتاب عربی زبان میں ہندوستان سے شائع ہو چکی ہے علم الانصاب کے چھٹی اہم کتاب اللباب فی تحذیب الانصاب ہے جسے امام ابن عصیر جزری رحمت اللہ نے لکھا ہے ابن عصیر جزری رحمت اللہ چھے سو تیس سجری میں افوت ہوئے یہ امام سمعانی رحمت اللہ کی کتاب کا خلاصہ ہے اور عربی زبان میں ہے علم الانصاب کی ساتویں اہم کتاب نہایت العرب فی معرفات انصاب العرب ہے جیسے علامہ کلکشندی رحمت اللہ نے لکھا ہے علامہ کلکشندی رحمت اللہ 821 ہجری میں افوت ہوئے یہ بھی عربی زبان میں ہے آٹھویں اہم کتاب امدت تالفی نصب آل عبی طالب ہے جسے نصابہ ابن عمبہ رحمت اللہ نے لکھا ہے جمال الدین ابن عمبہ رحمت اللہ 828 ہجری میں افوت ہوئے سعودی عرب سے عربی زبان میں شائع ہو چکی ہے یہ کتاب آل عبی طالب کے نصب کے بارے میں 828 ہجری تک تاریخی حقائق کو سمیٹے ہوئے ہیں علم الانصاب کی نامی اہم کتاب سبائق الزہفی معرفات قبائل العرب ہے جسے ابو الفوز بغداد رحمت اللہ نے لکھا ہے ابو الفوز بغداد رحمت اللہ بارہ سو چھالیس ہجری میں افوت ہوئے علم الانصاب کی دسویں اہم کتاب موجم قبائل العرب القدیمت والحدیثہ ہے عصر حاضر کے محقق عمر رضا کا حالہ نے اسے لکھا ہے حروف تحجی کے لحاظ سے تین جلدوں میں بیروت سے عربی زبان میں شائع ہو چکی ہے دوستو برنسگیر پاکو ہند میں علم الانصاب پر کام تقریبا نہ ہونے کے برابر ہے طبقات ابن سعید کے علاوہ ان میں سے کوئی ایک کتاب بھی اردو زبان میں دستیاب نہیں ہے یہ تمام معلومات میں نے پروفیسر میسز مدسر حمید کی کتاب نسب نام نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں یہ کتاب پنجاب سکول لائبریریز پروڈیکٹ کا حصہ ہے